اسلام علیکم دوستو ڈراما سیریل مجھے ودا کر کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سفیر ریدہ سے شادی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے سادیا اپنی والدہ سے بات کرتی ہے کہ سفیر ریدہ سے شادی کرنا چاہتا ہے ریدہ کا نام سن کر سفیر کی والدہ بہت خوش ہو جاتی ہیں جس کے بعد سادیا اور اس کی والدہ ریدہ کے گھر جانے کا فیصلہ کرتی ہیں تاکہ سفیر کے لیے ریدہ کا ہاتھ مانگ سکیں جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سادیا اور اس کی والدہ ریدہ کے گھر جاتی ہیں اور ریدہ کی والدہ سے سفیر کے لیے ریدہ کا ہاتھ مانگتی ہیں ریدہ کی والدہ رشتے کے لیے ہاں کر دیتی ہے اور ان دونوں کا رشتہ پکا کر دیا جاتا ہے جب سادیا اور اس کی والدہ گھر واپس آتی ہیں تو معصومہ ان سے پوچھتی ہے کہ سادیا کی ڈیٹ فکس ہو گئی اس پر سفیر کی والدہ مسکراتے ہوئے کہتی ہیں کہ انشاءاللہ ڈیٹ تو فکس ہو جائے گی لیکن آج تو اس سے بھی بڑی خوشخبری ہے معصومہ پوچھتی ہے کہ ایسی کیا بات ہے جس پر سادیا معصومہ کو بتاتی ہے ہم نے سفیر بھائی کی بات ریدہ سے پکی کر دی ہے یہ سن کر معصومہ کو دھچکہ لگتا ہے تو ادھر اقبال اپنی والدہ کے پاس چلا جاتا ہے کاشفہ نے ریدہ کے ساتھ جو کچھ کیا اس سب کے بعد وہ چین کی نیند نہیں سو پا رہی اس کی طبیعت دن بدن بگڑنے لگتی ہے وہ اپنے والد سے کہتی ہے کہ اببہ مجھے کسی بھی طرح چین نہیں آتا اببہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ بس اقبال کو بلا دیں پھر سب ٹھیک ہو جائے گا ادھر معصومہ ہرگز نہیں چاہتی کہ سفیر اس کو چھوڑ کر ریدہ سے شادی کرے اس کے لئے وہ پلان بناتی ہے معصومہ گھر پر اکیلی ہوتی ہے وہ سفیر کو گھر بلاتی ہے جب سفیر گھر آتا ہے تو معصومہ اپنے دپٹہ دور پھینک کر چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے وہ عورت جو معصومہ کا ساتھ دیتی ہے وہ کچھ اور عورتوں کو لے کر سفیر کے گھر پہنچاتی ہے اور کہتی ہے کہ یا اللہ میں اس بے حیائی کو دیکھنے سے پہلے اندھی کیوں نہیں ہو گئی سفیر جس نے معصومہ کو پکڑا ہوتا ہے اور اس سے پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ کیا ہوا ہے معصومہ وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے معصومہ رونا دونا شروع کر دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ سفیر نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ وہ سفیر کو بدنام کر سکے اور سفیر کو مجبوراً اس کے ساتھ شادی کرنے پڑے تو ادھر عثمان کا دوست عثمان کو نشے کی حالت میں گھر لاتا ہے عثمان کی حالت اس قدر خراب ہوتی ہے کہ اس سے کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا عثمان کے والد عثمان کی حالت کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں وہ عثمان کو سنبھالتے ہیں اس کو بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عثمان بیٹا تم نے یہ اپنی کیا حالت بنا لی ہے اس پر عثمان کا دوست کہتا ہے کہ اس کی حالت کے ذمہ دار آپ خود ہیں آپ لوگوں نے ہی اپنے بیٹے کے ارمانوں کو آگ لگائی ہے اتنے میں عثمان کی والدہ وہاں پر آتی ہیں اور اسمان کی حالت کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہیں کیا ماسومہ اپنی چال میں کامیاب ہو جائے گی اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ